نشریہ سمات فرمائیے ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اسمو امیر نے افغان صدر سے ملک میں افغان صفیر کی وفات پر تازیت کا اظہار کیا ہے صاحب اسمو امیر کی جانب سے امیر کوئیت کے نام خط کا کوئیتی کابینہ میں خیر مقدم کیا گیا ہے اور اگلی خلیجی سربراہ کانفرس کی متوقع مصبت فضا پر اتمینان کا اظہار کیا کیا ہے کئی چیلنجوں کے باوجود قطر کی اقتصادی کامیابیاں اور اچیبمنٹس جاری ہیں فلسطینی مضاحمت نے غزہ میں بڑی فوجی مشقیں کی ہیں اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ ملک کی خارجہ پوریسی اثر نو ترطیب دیں گے سمجھ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی کے نام ایک برقی پیغام رسال کیا ہے جس میں قطر کے لیے افغانستان کے صفیر جناب عبد الحکیم دلیلی کے وفات پر افغان صدر اور دوست افغان عوام سے تازیت کا اظہار کیا گیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر کے نام ملک میں افغانستان کے صفیر جناب عبد الحکیم دلیلی کی وفات پر تازیت کا برقی پیغام ربانہ کیا ہے اسی طرح وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبداللہ عزیز آل ثانی نے بھی اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے تازیت کا برقی پیغام رسال کیا ہے خلیجی گھرانے کے استحکام کے لیے قطر نے ہمیشہ مستقل موقف اختیار کیے ہیں تو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے برادر ملک کوئیت کے امیر صاحب سمو شیخ نواف الاحمد الجابر السباق کے نام خط کا جس میں انہوں نے خلیجی بہران کو ختم کرانے کے لیے کوئیت کی امدہ کوششوں کا شکریہ ادا کیا ہے کوئیتی کابینہ میں خیر مقدم کیا کیا ہے اور کابینہ نے اگلی خلیجی سربراہ کانفرنس میں متوقع مصبت فضاؤں پر اپنے اتمینان کا اظہار کیا ہے خلیج کا بہران اور اس کی تازہ ترین صورتحال کا موضوع قطر کے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو دوست ملک ریاستہ متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب مائک پومپیو کی جانب سے موصول ہونے والی ٹیلی فون کال میں بھی تیرے بحث آئی ہے اس کے علاوہ اس رابطے میں دو طرفاتہ لقات و تعاون اور علاقے کے موجودہ حالات اور ڈیویلمنٹس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے دنی اسنا نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ضریف کے ساتھ بھی ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا ہے اس میں دو طرفاتہ لقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے جمہوریہ موزنبیق کی وزیر امور خارجہ محترمہ فیرونیکا نٹانیل مکامو لڈلو کے لیے ایک دبانی پیغام رسال کیا ہے یہ پیغام دو طرفاتہ لقات اور انہیں فروغ دینے کے بسال سے متعلق ہے موزنبیق میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب احمد بن تاجر محمد السادہ نے انہیں یہ پیغام پہنچایا ہے کرونا وارث کی روک تھام کے لیے قطر کی کوششیں انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کے پہلے محلے کے ذریعے جاری ہیں اور اس کے ساتھ ہی ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور وزارت سہتیامہ کے اعلان کے مطابق اب یہ تعداد ایک سو اکتالیس ہزار ایک سو سینٹالیس ہو گئی ہے جبکہ کل مزید دو سو چھے اشخاص اس وارث سے متاثر ہو گئے ہیں یہ اعداد و شمار اور انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ قطر اس وبا کے اثرات سے نجات پانے کے راستے پر گامدن ہے اور اس ویکسین کے حصول کے لیے اس پہلے محلے میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد اس احساس میں مزید اضافہ کر رہی ہے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے پہلے گروپ نے اس ویکسینیشن کے پہلے محلے میں درج افراد کے لحاظ سے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کی یہ ویکسین لے لی ہے اور سوسائٹی اور سماج کے ان افراد کو جو اس وبا سے نسبتاً جلدی متاثر ہو سکتے ہیں انہیں اس سے بچانے کے لیے حامد میڈیکل کارپریشن نے سپیشلائید سیکٹر یعنی نگداشت کے مرکز میں زیر علاج مریضوں کو بھی انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی فراہمی شروع کر دی ہے وزارت سہت عامہ کے ساتھ براہ راست ہم آہنگی اور کوارڈینیشن کے اور پھر کوویڈ نائنٹین بارس سے متعلق اشاروں کی بنیاد پر وزارت تعلیم اور عالی تعلیم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں میں حاضری کا تناسب پچاس فیصد تک بڑھا دیا جائے اور ہر سکول کی نصف یعنی پچاس فیصد تعداد سکول میں اس کا حاضر ہونا ضروری ہے اور ہفتے بھر کے دن دونوں طریقہ تعلیم کو برقار رکھا جائے گا اگلے ماہ جنوری کی تین تاریخ کو شروع ہونے والے سیکنڈ سیمسٹر میں حاضری لازمی قرار دی گئی ہے عالم سطح پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں اس وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بیاسی ملین کے قریب ہو گئی ہے اور اس وبا کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک روزانہ کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں کی تعداد کے لحاظ سے برطانیہ پہلے نمبر پر ہے یورپی ملکوں اور چین نے اس وارث کی نئی لہر پر قابو پانے کے لیے اپنے اقدامات مزید سخت کر دیئے ہیں اور متعدد ملکوں میں کوویڈ نائنٹین کے خلاف تیار کی گئی ویکسین کی فراہمی شروع کر دیے جانے کے بعد اب دنیا اس ویکسین کو ان نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ پورے سال کے دوران حاوی رہنے والے کورونا کے ڈر اور خوف سے نجات پانے کا ذریعہ بنے گی اور یوں لوگ نئے سال سے اب زیادہ بہتر امیدیں وابستہ کر رہے ہیں لیکن امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہہ دیا ہے کہ کورونا وابا کی صورتحال اب مزید خراب اور بتر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد اس میں بہتری آنا شروع ہوگی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں ہم ہزاروں جانے کورونا وارث کی وجہ سے کھو بیٹھیں گے اور چھٹیوں کے دوران اس وابا کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور یوں مرنے باروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا امریکہ کے نو منتخب صدر نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں اگلے سال مارچ سے پہلے صحت کی صورتحال بہتر ہونے کے کوئی بھی آثار نہیں ہے قطری معیشت کی قوت مضبوطی اور اس کا تنوو تمام تر شعبوں میں اچیبمنٹ اور کامیاب یہاں دلا رہا ہے کورونا وابا کے اس بہران کے اثرات عالمی معیشت میں مندی کے رجحان اور اس علاقے کی جیو پلٹیکل صورتحال کی باوجود یہاں کی معیشت ایک اہم سٹیشن کی حیثیت رکھتی ہے جس کے مصبت عکس یہاں ترقی اور ڈیویلمنٹ کے ٹریک پر بہت نمائی نظر آئیں گے اور قطری معیشت اور اکانومی نے اپنی گروت اور اضافہ کو برقرار رکھا ہے اور وہ بہرانوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو قطر سال بسال اپنی اقتصادی کامیابیوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے اور وہ یہاں سرمایہ کاروں کو انویسمنٹ کی بہترین مواقع فراہم کر رہا ہے اور سرمایہ کاری کے نئے منصوبے یہاں جنم لے رہے ہیں لبنانی عوام کی مدد پر مشتمل قطری موقعوں کو لبنان کی طرف سے مسلسلسل رہا جا رہا ہے وہاں کی عبوری کابینہ کی نائب وزیر آدم اور وزیر دفاع محترمہ زینہ اکر نے بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے زبردست دھماکے کی وجہ سے وہاں تباہ ہو جانے والے کرنٹینہ اسپطال کی دوبارہ تعمیر کے لیے قطری تحفے کا شکریہ دا کیا ہے اسی طرح لبنان کے وزیر سہر ڈاکٹر حمد حسن نے بھی قطر کی جانب سے دیے گئے اس تحفے کا شکریہ دا کیا ہے خاص طور پر کہ یہ اس بندرگاہ کے قریب قائم کیا جانے والا پہلا اسپطال ہے آج صبح صویرے شامی دارالحکومت دمشق کے نباہی علاقے پر کیے جانے والے راکٹوں کے ایک اسرائیلی حملے میں ایک شامی فوجی حلاک اور تین دوسرے زخمی ہو گئے ذرائع ابلاق کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے نبی حابیل کے علاقے پر راکٹ برسائے ہیں اور شامی ائر ڈیفرنس کے وسائل نے ان میں سے کچھ راکٹوں کو تباہ کر دیا ہے لیبیا میں حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ لیبیا میں فائر بندی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اس نے پردور انداز میں کہا ہے کہ سیاسی ڈائلوگ کو ضرور کامیاب کرایا جائے اس کے ساتھ ہی پیرس نے بھی ریٹائیڈ میجر جنرل خلیفہ ہفتر سے کہہ دیا ہے کہ وہ دشمنی کی کارروائیاں دوبارہ شروع نہ کرے ادھر قاہرہ نے بازابتہ سرکاری طور پر اب ترابلس کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ بحال کر لیے ہیں تو ان حالات و واقعات میں کیا واقعی لیبیا کے حالات کے بارے میں علاقائی اور بیرل اقوامی رویوں کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے غزہ کی پٹی میں کل اپنی نویت کی پہلی بڑی بری بحری اور فضائی فوجی مشقیں کی گئی ہیں ان مشقوں کو الرکن الشدید کا نام دیا گیا اور فلسطینی مضاحمتی گروپوں کے جائنٹ روم نے گولہ بارود کے استعمال کے ساتھ یہ مشقیں کی ہیں ان مضاحمتی گروپوں کے بارہ ملٹری ونگز نے ان مشقوں میں حصہ لیا ہے ڈرون تیاروں کی کوریج میں ان مشقوں کا آغاز تجرباتی طور پر سمندر کی جانب کئی ایک راکٹ داگ کر کیا گیا جو قابض فوجوں کے ساتھ ممکنہ جنگ کی ایک تمثیل ہیں اور پھر ان مشقوں کے ذریعے مضاحمتی طاقت کا اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ وہ کسی بھی حقیقی مارکے میں کیا کچھ کر سکتی ہے اور اررکن شدید نامی یہ مشقیں فلسطینی مضاحمت کی جانب سے ایک واضح پیغام بھی ہیں کہ خواہ چیلنجز اور سالشیں کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو جائیں مضاحمت کو کبھی بھی گمراہ نہیں کیا جا سکے گا اراقی وزارت بجلی نے کہا ہے کہ ایران آج بدھ کے روز سے اراق کو معمول کے مطابق گیس کی سپلائی دوبارہ شروع کر دے گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اب تک کے بلوں کی ادائی کے حوالے سے ایک سمجھوتا ہو گیا ہے اراقی وزیراعظم مصطفیٰ قاظمی کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے وزیر طبانائی رضا اردکانیان نے ایرانی حکومت کی طرف سے یہ پیغام دیا ہے کہ ایرانی گیس کی سپلائی اب فوری طور پر دوبارہ بحال کی جا رہی ہے جو ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر گدشتہ دنوں بند کر دی گئی تھی اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی اثر نہ امرتب کریں گے انہوں نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ ان کے ملک پر دنیا کا اعتماد اور بھروسہ بحال کرنے کے لیے خارجہ پالیسی کی نئے سرے سے ترتیب ان کی انتظامیوں کو درپیش بڑے چیلنجوں میں اولین اہمیت کا حامل چیلنج ہے آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر صاحب زمو امیر نے افغان صدر سے ملک میں افغان صفیر کی وفات پر تازیت کا اظہار کیا ہے صاحب زمو امیر کی جانب سے امیر کوئیت کے نام خط کا کوئیتی کابینہ میں خیر مقدم کیا گیا ہے اور اگلی خلیجی سربراہ کانفرنس کی متوقع مصبت فضا پر اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے کئی چیلنجوں کے باوجود قطر کی اقتصادی کامیابیاں اور اچیفمنٹس جاری ہیں فلسطینی مضاحمت نے غزہ میں بڑی فوجی مشقیں کی ہیں اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ ملک کی خارجہ پاریسی اثر نو ترتیب دیں گے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ رات ساڑھے سات وجہ